بسمہ چیکی مباری کو کس بات کی شیمامہ برہم ہوئی یہی کہ تمہاری دلی مراد بھی پوری ہوئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا اس پکواس کا مطلب شیمامہ سچ میں تب کی تھی بسمہ مانی خیس لہجے میں بولی مطلب بھی مجھے بتانا پڑے گا شیمامہ نے مو بنایا واحیات گپتگو چھوڑو اچھائے لے او کب تک غلط فہمیوں میں رہو گی یقیناً تم اس قابل نہیں دی کہ کوئی بات پانٹی جائے شیمامہ نے پہلی ہی فرصت میں اسے ماویہ کے والدین سے ہونے والی گفتگو بیان کی تھی اور جو نتیجہ بسمہ نے اخص کیا تھا اس سے شیمامہ چھلا گئی تھی بسمہ ہسی یہ الزام تراشی کیوں؟ شیمامہ بگڑ کر بولی تمہاری بےہودہ گفتگو سن کر اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا بھی نہیں چاہ سکتا بسمہ نے اگیل کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا اپنی بشی کے آواز سننے کو کان ترس گئے تھے کال وصول کرتے ہی وہ وارفتگی سے بولا تھا وہ مو بسورتے ہوئے بولی اور آپ کی بشی چائے کو ترس رہی ہے ابھی لیا اس پہ ہاں نئے انتیدار بھی کر لوں گا کہ سماتوں کے ساتھ بسارتوں کا ویویلہ بھی جاری ہے مسخریاں چھوڑو شیمامہ کے ساتھ بیٹھی ہوں دبے لہجے میں اسے ڈان کر بسمہ نے رابطہ منکتے کر دیا تھا شیمامہ مو پھولائے بیٹھی تھی بسمہ اپنی نان سے بولی فضول میں ناراض اوریوں میں نے اپنے محسوسات پیان کیے تھے ہو سکتا ہے میں غلطی پروں تمہارا انکار میں سر ہدا دینا کافی رہتا بوتھا سجانے سے کیا ہوگا شیمامہ چھڑ کر بولی کیا میری شکل نظر آ رہی ہے بسمہ ہسی انداز تو دیکھ رائے نہ شیمامہ تلخوی ویسے تمہیں بےہوت کی کے علاوہ بھی کچھ سوجتا ہے یا نہیں فی الحال اپنی چونچ بند رکھو اکیل کو قریب آتا دے کر اس نے شیمامہ کو جھڑکا اکیل نے پاس آ کر چائے کی پیانیاں ان کے سامنے رکھ دی تھی پراتھا کھاؤ گے بسمہ نے خوش دیدی سے پوچھا رہنے دو بہن کے ہاتھ کے پراتھے کھا کر ہی گھر سے نکلتا ہوں نفی میں سر ہلا کر وہ واپس بڑ گیا وہ بھناتے ہوئے بولی چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں لنچ باکس درمیان میں رکھتے ہوئے شیمامہ نے چائے کی پیالی اٹھائی مجھے کوسری ہو یاکین بھائی پر غصے ہو بسمہ نے دان پیسے سنانی کیا الٹی سی دی ہانک رہا تھا شیمامہ نے حیرانی ظاہر کی میرا نہیں خیال اس نے کوئی ایسی بات کی ہے بسمہ تنسیہ لہجے میں بولی صد کے جاؤں وہ میرے ہاتھ کے بنے پراتھے کھانے کی خواہش ظاہر کر کے گیا ہے بے شرم جانتا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے لیے بھی پیڑا نہیں بنایا ایسا کچھ تو نہیں کہا شیمامہ کی حیرانی رفا نہیں ہوئی تھی بددو بہن کے ہاتھ کے بنے پراتھوں کو ٹکرانا اور جتنا نہ کہ وہ گھر سے بہن کے ہاتھ کے پراتھے کھا کر ہی نکلتا ہے کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے میرے سر پر لٹ مارنے سے تو رہا تو غصہ کیوں ہو رہی ہو جب تمہیں چولے کی قریب ہی نہیں جانا تو موڑ بگاڑنے کا مطلب الجن آمی اس لہجے میں کہتے ہوئے وہ چشمہ اتار کر شیشے ساپ کرنے لگی بسمہ تل ہوئی اسی لیے تو غصہ ہوں کہ بنانا پڑیں گے کیا مطلب شیمامہ ششتر ہی تو رہ گی تھی بسمہ نے بے بسی کا اظہار کیا اس کی خواہش ٹھکرا سکتی ہو کیا 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 شیمامہ چھیک پڑی کمینی اتنے نخرے دکھانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے اصول توڑ دوگی بسمہ نے بے شرمی سے دانت نکالے اصولوں پر ڈٹی رہی تو اس کا دل توڑ چاہے گا ویسے بھی اس کی کوئی خواہش ٹھکرا نہیں سکتی پھر بک بک کا مقصد شیمامہ نے آنکھیں نکالی اس کی وجہ سے صبح صبح چولے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور غصہ بھی نہ کروں شیمامہ اکتاتے ہوئے بولی نیرالی منطق ہے بسمہ اسے چھڑنے لگی تمہیں کیا معلوم پریم پنچھیوں کے طریقے جدہ انداز زلک اور مزاج عام لوگوں سے کتنے مختلف ہوتے ہیں شیمامہ سرد موری سے بولی میربانی مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں ہے بسمہ نے زوردار کہہ کا بلند کیا مزاج کر رہی تھی ورنہ سرد تو یہ اس میدان میں تمہارے سامنے بچی ہی ہوں شیمامہ ملامتی انداز میں بولی پکواس بند کرو یاد ہے دوسرے ہی دن پراتھا بنا کر لے آئی تھی اور کیا کہا تھا کہ وہ پراتھا بنانے والی کے جسم جان کا مالک ہے بسمہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی پیریڈ شروع ہونے والا ہے اس نے چائے کی خالی پیالی نیچے رکھی اور آنکھوں پر چشمہ لگا کر شولڈر بیک گندے پلٹکا دیا بسمہ کے لبوں پر مائنی خیز مسکراہہ ٹوبری مگر کچھ کہے بغیر اس کی تقلید میں اٹھ گئی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا دیکھتے ہی دیکھتے ڈیٹھ ماں گزر گیا تھا شروع میں مختلف پروفیسروں نے ماویہ کی مسلسل غیر حاضری پر ہیرانی کا اظہار کرتے ہوئے وجہ دریافت کی ساتھی طلبہ کی گفتگو میں اس کے بارے میں استفسار ہوئے ہیرانی ظاہر کی گئی مائنی خیز گفتگو ہی شمامہ کے ساتھ اس کی زیادتی اور پریم کہانی موضوع سخن بنی لیکن رفتہ رفتہ وہ قصہ پارینہ بنتا گیا کئی بار کے جھکڑوں کے بعد بسمہ نے بھی ماویہ کی طرف داری پل کے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا اکیل اور بسمہ ایک دن اس کے ماں اور باپ سے افسوس کر آئے تھے انہوں نے شمامہ کو بھی دعوت دی تھی مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا تھا شمامہ شروع دن سے خاموش دبا اور کم گوتی لیکن بسمہ کی صوبت میں رہ کر اس کی زبان کی گرہ اچھی خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھی اور مختلف موضوعات پر بسمہ کے ساتھ نمبی بحثو تقرار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی اب چند دنوں سے بسمہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ پھر اپنے خول میں سمٹنے لگی تھی باتیں کرتے کرتے کسی گہری سوچ میں گوم ہو جاتی یا بسمہ کی گفتگو پر غائب دماغی کا امدہ مظاہرہ کر کے اس کے کوسنے سنتی ایک دن اچانک بسمہ نے پوچھا پچھتا رہی ہو ہاں وہ سوالیاں نظروں سے بسمہ کو دیکھنے لگی بسمہ سنجید کی سے بولی یاد آتا ہے یا بھول چکی ہو کبھی سوچا نہیں خلاف توقع وہ بھڑکی نہیں تھی بسمہ نے افسوس کا اظہار کیا جانے زندہ ہوگا یا مر گیا ہے شیمامہ خاموش رہی بیچارے کو معافی کر دیتی شیمامہ دکھی دل سے بولی میں کیا اور میری معافی کیا معاف کرنے والی تو وہ پاک ذات ہے جسے ساری بڑھائیاں سزوار ہیں زبان سے کہہ تو سکتی ہو نا تشاپ کیا تب ہی کر دیا تھا جب اس نے پہلے دن معافی مانگی تھی بسمہ شوقی ہوئی کبھی اظہار تو نہیں کیا کیوں کہ میں نہیں چاہتی تھی وہ غلط فہمی پا لے اور کسی کو معاف کر دینے کا مطلب اس سے تعلقات بڑھانا نہیں ہوتا بسمہ نے افسوس ظاہر کیا سنائے اس کی ماں کی حالت کافی خراب ہے شیمامہ کے دل سے دعا نکلی اللہ پاک زبر دے اور ان کی دعاوں کو شرف قبولیت بخشے بسمہ نے ترغیب تھی افسوس کرنے ہی چلی جاتی شیمامہ آزرتگی سے بولی مجھے کسور بار سمجھ رہی ہے یقینا اپنے گھر میں دیکھنا گوارہ نہیں کریں گی بسمہ متعجب ہوئی اس میں تمہارا کیا کسور شیمامہ صاحب کوئی سے بولی کسور کا تو معلوم نہیں البتہ اس کی گمشدگی کی وجہ تو میں ہی بنی ہوں بسمہ نے نفی میں سر ہلایا وجہ تو اس کے اپنے والدین ہے کیونکہ رشتے سے انکار صرف تمہاری طرف سے نہیں ہوا تھا اس کے والدین پھر رشتہ مانگنے میں سنجیدہ نہیں تھے اس کی آخری امید سالسہ باجی تھی مگر وہ بھی ناکام رہی تم سے ملنے کے بعد اس نے گھر جاتے ہی تھپڑوں سے مابیہ کی خبر لی تھی اگلے دن تمہارے نکاح کا سن کر وہ دوبارہ بہن کے گھر پہنچ گیا مگر سالسہ نے خواب کا میں گز کر اس کی بات سننے سے انکار کر دی اور اس کے بعد سے وہ لا پتہ ہے شیمامہ چپ بیٹھی پاؤں کے انگوٹے سے ہاں کر دو گی میں اس کے والدین کے دکھ پر افسر دا ہوں اور بد قسمتی سے اس کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طرح میری ساتھی ملویس ہو رہی ہے اس لیے پریشان ہو تم اسے کوئی اور نام نہ دو تو بہتر ہوگا بسمہ ہسی تو پھر کب مگنی بلکہ نکاح کر رہی ہو شیمامہ خبکی سے بولی بتایا تو تھا صدی کی چچا نے دو سال کی مولت مانگی ہے دو سال کی مولت تو اس صورت میں مانگی تھی کہ ماویا لوٹ آئے گا اب تو وہ لا پتہ ہے شاید زندہ ہی نہ بچاؤ شیمامہ تمانیا سے بولی اس سے فرق نہیں پڑتا میں تو دو سال سکون سے گزارنا چاہتی ہوں یقین کرو شادی کے نام سے ہی وحشت ہونے لگی ہے لازمان محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی شیمامہ اختاتے ہوئے بولی حیران تھی کہ کافی دنوں سے تمہاری بےہودہ گفتگو سنائی نہیں دے رہی بسمہ بلند باک کہکہ لگا کر ہنس پڑی تھی اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں بھولنے کا مادہ وافر میں رکھا ہے مگر ماں ایسا رشتہ ہے جو اولاد کو بھول نہیں پاتی اس معاملے میں ماں کی ہستی میں مخلوق ہو کر بھی خالی کی خصوصیت در آئی ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ پاک کمی بیشی ماں فرمائے کہ رب کائنات اپنی مخلوق سے مخاطف ہو کر فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے نہیں بھولتا ماں بھی نہیں بھولتی فوج جدہ اولاد کو یاد رکھتی ہے تو بچھڑی ہوئی اولاد کا تو معاملہ ہی جدہ ہے سیٹ محمد علی صدیقی مرد تھا کلوتے بیٹے کا غم اس کے لیے بھی سوہانے روح تھا دکھ نے اس کی کمر بھی توڑ دی تھی عذیت اسے بھی چین لینے نہیں دے رہی تھی لیکن اسے برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا اگر وہ حمد ہار دیتا تو آلیہ اور سالسہ کو کون سنبھالتا سالسہ بہن تھی لیکن اس کا حال بھی ماں سے جدہ نہیں تھا پچھتاوے اور پشیمانی نے غم کے ساتھ احساس گناہ میں بھی ممتلا کر دیا تھا اسے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ ماویہ یوں غائب ہو جائے گا تو وہ کبھی ملنے سے انکار نہ کرتی بہنوں کو بھائی پیارے ہوتے ہیں مگر اس کی ماویہ سے محبت ایک پہن سے بڑھ کر تھی سب سے برا حال آلیہ کا تھا اس کی معاشرتی زنگی بھی اس غم سے متاثر ہوئی تھی دوست باب سے میل ملاقات تقریبات میں شرکت اور روز مرہ کے کام میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی دن میں درجنوں مرتبہ وہ ایس پی صاحب کو کال کر کے ماویہ کا پوچھتی مطالقہ تھانداروں کو بھی کال کر کے کبھی منت اور کبھی غصے کا عصار کرتی رہتی پولیس اتنی فارغ نہیں تھی کہ صرف ماویہ کی تلاشی کو مطمئن نظر بنائے رکھتی ہر تھانے میں روزانہ کتر ڈھکیتی چوری جھگڑا اغوا برائے تاوان خواتین کے ساتھ زیادتی اور گھرے لو مسائل کے درجنوں کیس درج ہوتے ہیں ہر کیس حل کرنے کو پولیس شروع شروع میں تندھی اور دلچسپی سے کام کرتی ہے کیس حل ہو جائے تو بہتر منہ جون جون کیس پرانا ہوتا جاتا ہے پولیس توجہ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ایس پی اور تھانے دار بھی آلیا کے ہر وقت کے واویلے سے تنگ آ گئے تھے دس کالوں کے بعد ایک کال وصول کرتے اور رسمی تسلی دے کر رابطہ منکتے کر دیتے یہاں تک کہ آلیا سبر جواب دے گیا اور بد تیسیبی اور گالی گلوچ پر اتر آئی پولیس آفیسرز نے سیٹ محمد علی صدیقی سے شکایت کر کے آلیا کی کال سننے سے معذرت کر لی اس بارے میں پولیس کا موقع پر حق تھا سیٹ محمد علی صدیقی بیوی کو پہلے بھی سمجھاتا رہتا تھا اور سبر کی تلقین کرتا مگر وہ ماں ہی کیا جسے اولاد کی جدائی پر سبر آ جائے پہلے تو وہ سالسہ کو متون کرتی اور ماویہ کی گمشدگی کا سارا ملبہ اس غریب کے سر ڈالتی رہے مگر ربطہ ربطہ اس کی ذہنی روح بہک گئی اور وہ خود کو اور شوہر کو مردل الزام پہرانے لگی دیلی دکھانا کہاں کی عقل مندی تھی اگر شادی کامیاب نہ ہوتی تو بات میں طلاق بھی ہو سکتی تھی وہ لڑکی نہیں تھا کہ اپنی مرضی مسلط کرتے ایسے فکریں وہ دن میں کئی بار دور آتی مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پچھتاوی اور پشیمانیاں دکھ پڑھانے اور آنسو بہانے کا موقع دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چوتھے دورانیے یعنی پورٹ سمیسٹر کے امتحان کے بعد وہ نتائج کا انتظار کر رہی تھی باپ کے جانے کے بعد سارا دن کمرے میں گھوسی مطالعہ کرتی رہتی اور محمد یوسف کے واپس آنے پر خاموشی کا روزہ افتار کرتی اس کی زبان بغیر رکے شروع ہو جاتی اور محمد یوسف متبسم ہو کر جان سے پیاری بیٹی کی باتیں سنتے رہتے اس دن سالسا کی کول آگئی تھی آلیا بیگم کی صحت کا جان کر اسے افسوس ہوا تھا یوسف کو واپسی میں دیر ہو گئی تھی اس کے تازہ دم ہوتے شمامہ نے دسترخان لگا دیا تھا شمورانی پریشان نظر آ رہی ہے شمامہ کا بے دیلی سے کھانا کھانا یوسف کے مشاہدے میں آ گیا تھا وہ مغموم لہجے میں بولی سالسا صدیقی سے بات ہوئی تھی بابا جان بیٹے کی جدائی میں ماں کی حالت بہت خراب ہوگی یوسف دعائیہ لہجے میں بولا چھے ماں بہت بڑا عرصہ اللہ پاک اسے سبر دے اور بیٹے سے ملا دے شمامہ نے خلوصے دل سے آمین کہا یوسف نے نفے تلے انداز میں تبصرہ کیا تم شاید خود کو قصور وار ٹھیراری ہو شمامہ نے نفی میں سر ہلایا فقط ایک ماں کے دکھ کا احساس ہے اولاد کی خواہشات کو اپنی انا اور رتبے کی بھین چڑھانے والے والدین کو عموماً ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماویہ کو ہمارے انکار سے زیادہ والدین کے گریز سے دکھ پہنچا اور تمہیں جی جلانے کی ضرورت نہیں آلیا بیگم پہلی ماں نہیں ہے جسے اولاد کی جدائی کا دوکھ اٹھانا پڑا ہو ایسا کچھ نہیں ہے بابا جانی شمامہ نے ہسنے کی ناکام کوشش کی سیدی کے ساب سے بات ہوئی تھی وہ تمام مردہ خانے اسپتال اور پولیس حوالات کے انگار چکے ہیں لگتا یہی ہے کہ وہ شہر سے بائی چلا گیا ہے لمحہ بھر توقف کے بعد وہ بولا ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے لیکن پاسپورٹ گھر میں چھوڑ گیا ہے تو اس کا احتمال کمی ہے یہ بھی ممکن ہے کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو اور کچھ لاواری سلاشیں بغیر مردہ خانوں تک پہنچائے زمین یا سمندر برت کر دی جاتی ہیں شمامہ نے ناک پو جڑائی مجھے اس کے متعلق جاننے کا کوئی شوک نہیں ہے یوسف نے اسے چیڑا ایک طرف اس کے ملنے کی دعائیں مانگ رہی اور دوسری جانی بینیازی کا ڈراما شمامہ برہم ہوئی یقینا کافی دنوں سے لڑائی نہیں ہوئی ایک دو شمورانی خفہ بہت جلدی ہو جاتی ہے اس نے مو بنایا آپ ہی کو اکلوتی بیٹی کو خفہ کرنے کا شوک کچھ زیادہ ہی ہے یوسف مزاہیہ انداز میں بولا جس دن میں خفہ ہوا لگ پتا جائے گا آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا اتمنان بھرے انداز میں کہتے بے وہ بردن سمیٹنے لگی مگر یہ اس کی بھول دی کہ یوسف کو خفہ ہونا نہیں آتا تھا اگلے دین معام روزمرہ کے مطابق رخصت ہوا اور آدھے گھینٹے بعد خبرائی کے کار حادثے میں سیٹ عبدالکریم صالح اور ڈرائیور محمد یوسف کام آگے ہیں یہ خبر ماسی خیرہ نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس تک پہنچائی تھی ایک لمحے کو اسے سماتوں پر دھوکے کا گمان ہوا پھر لگا کوئی بیانک خواب دیکھ رہی ہے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گھورتا پار کر اور ماسی خیرہ نے دوبارہ اس کی سماتوں میں زہر انڈیلا اور وہ لہراتے ہوئے زمین پوس ہو گی ماسی خیرہ گھبرا کر اسے ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگی ناکام ہو کر وہ دوسری ملازمہ کو بلا لائی دونوں نے اسے چارپائی پر منتقل کیا ہاتھ پاؤں کی مالش کی چہرے پر پانی چڑکا اور شمامہ نے قسم ساتھے ہوئے آنکھیں کھول دی چند نمہیں انہیں خالی خالی نظروں سے گھورنے کے بعد اس کے چہرے پر عزیت ابری خالہ کیا ہوئے مجھے دل میں خوشک فہمی کو جگہ دیتے ہوئے اس نے باپ کے متعلق پوچھنے سے گریز کیا تھا ماسی خیرہ آپ بھرتے ہوئے بولی سبر کرو میری بچی ہر زیروں نے سونے اللہ کو جان دینا ہے آج سید صاحب اور یوسف پاہی چلے گے تو کل ہماری باری ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا خالہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بابا جانی نہیں جا سکتے وہ کیسے جا سکتے اپنی شمورانی کو اکیلہ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے آپ دوبارہ گھنٹی کر کے پوچھیں وہ یوں گڑ گڑائی جیسے یوسف کی زندگی ماسی خیرہ کے باسی میں تو ہو سبر کرو بیٹی دوسری ملازمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیلانے لگی سکینہ خالہ کیا ہو گیا ہے کیوں مجھے سبر کی تلقین کر رہی ہے اور جائیں مجھے کھانا تیار کرنا ہے بابا جانی دن کو بھی کھانا نہیں کھاتے بھوک لگی ہوتی ہے انہیں شاید آپ چاہتی ہیں بابا جانی مجھ سے خفا ہو جائیں حالانکہ صبح کا وقت تھا اور یوسف تھوڑی دیر پہلے ہی ناشتہ کر کے نکلے تھی لیکن وقت کا تو ان شمامہ کے دماغ سے مہو ہو چکا تھا کاش ایسا ہی ہوتا سکینہ اب دیدہ ہو گئی تھی ایسا یہ خالہ شمامہ کہہ کا لگا کر ہنسی رات بابا جانی دھمکی دے رہے تھے کہ جس دن وہ خفا ہوئے تب مجھے پتا چلے گا جانتی ہوں ٹراما کر رہے ہیں آنے دے انہیں ایسا موٹ بناوں گی کہ کھانا پینا بھول جائیں گے اپنی شمورانی کو بہت پیار کرتے ہیں ہاں 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 آپ دیکھنا خالہ کیسے منتیں کرتے ہیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں وہ جانتے نہیں جب شمورانی کو غصہ آجائے تو کیا کر سکتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی خیرہ ماسی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگی خالہ آپ جائیں مجھے کافی کام کرنے ہیں وہ ذینی طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے بابا جانی مر بھی سکتے ہیں سکینہ سسکی تمہارے بابا جان نہیں رے بیٹی کار حادثے میں ان کا انتقال ہو گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرو خالہ شرم نہیں آتی مزاک کرتے کہہ رہی ہونا انہیں کچھ نہیں ہوا وہ ٹھیک ٹھاک ہیں وہ بس آتے ہی ہوں گے مجھے دیکھنے در شاید آبی چکے ہوں وہ غصے سے چلاتے ہوئے اٹھی ماسی خیرہ اور سکینہ نے اسے جلدی سے پکڑ دیا تھا وہ حلق کے بل دھاڑی چھوڑیں مجھے میں کہہ رہی ہوں چھوڑ تو مجھے وہ مچلتے ہوئے چل رائی آپ میرے بابا جانی کی دشمن ہیں آپ انہیں مارنا چاہتی ہیں مگر میری موجودکی میں کوئی ان کا بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا ماسی خیرہ گلو گئے لہجے میں بولی اگر تم یوں چیخ ہوگی تو کتنی تکلیف ہوگی تمہارے بابا جانی کی روکو صبر کرو بیٹی اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے چیخوں گی چلاؤں گی غصہ بھی کروں گی مجھے نہیں پرما انہیں تکلیف ہوتی ہے یعنی کیوں چھوڑ کر گئے ہیں بغیر اجازت کیسے جا سکتے ہیں یوں ہی بغیر کسی وجہ بغیر جھگڑے بغیر کسی تقرار کہ وہ نراز کیسے ہو سکتے ہیں میں نے تو کوئی نائچائز مطالبہ ہی نہیں کیا پھر کیسے خفا ہو سکتے ہیں شیمامہ کے ہونٹوں سے تیز سسکی نکلی اور ماسی خیرہ سے ریپٹ کر وہ بھی لگ بھی لگ کرونے لگی انہیں معاف تو نہیں کروں گی کبھی نہیں کسی صورت نہیں شیمامہ کی چیخوں سے کوارٹر گونج اٹھا تھا سکینہ اور خیرہ نامانکوں سے دلاثہ دیتی دی مگر تسلی اور دلاثوں سے تو پہاڑ جیسے غم کا مدعوہ نہیں ہوتا سیٹ عبدالکریم صالح کی تازیت کو رشتہ داروں دوستے باب اور واقع کاروں سے کوٹھی بھر گئی تھی لیکن ایک ڈرائیور بیچارے کو کون جانتا تھا مالی کی بیوی ماسی خیرہ اور سکینہ ہی اس عطیم کے پاس رسم پوری کرنے کو بیٹھی رہی سیٹ کے گھر سے کوئی نہیں آیا کہ وہ خود سیٹ صاحب کی آخری رسمات کی تھیاری میں مصروف تھے سیٹ صاحب کے بسمانگان کافی تھے بیٹے بیٹی وہویں بیوی پوتے پوتیاں وغیرہ ان کے لیے سیٹ صاحب کی موت کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی وہ رسمی سوک منا رہے تھے ورنہ انہیں سیٹ صاحب کی زنگی سے زیادہ ان کی موت فائدے مند تھی جبکہ شیمامہ کی تو زنگی ہی لٹکی تھی اس کا پیارا دوست مخلص سہیلی ماں باپ رازدار سچا خیر خواست سب کچھ یوسف ہی تو تھا اس کے بعد ہر جانی بندیرہ اور تاریخی نظر آ رہی تھی باپ کی لاش گھر میں آئی اور وہ اس سے لپٹ کر حواس کھو بیٹھی نہ معلوم کون کون سے الٹی سیدھی باتیں موں سے نکالتی رہی دیم کی ابتدا باپ کی صورت دیکھ کر ہوتی اور رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے آخری نظارہ بھی والد کی مقدش شکل ہی ہوتی تھی اب یہ سعادت بھی چھنگی تھی جنازہ اٹھایا گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑی مگر کسی کے غم اور دکھ سے جانے والے نہیں رکا کرتے اور یوسف تو جس سفر پر رہوانہ تھا اس میں اس مسافر کی مرزی کا ذرا بھر بھی عمل دخل نہیں ہوتا ماسی خیرہ اور سکینہ نے اسے چار پائی پر لٹایا اور ساتھ پیٹ گئیں یتیم لڑکی کی حالت دے کر دونوں کا دل رو رہا تھا غریبوں کے پاس صرف خلوسوں ہمدردی ہی تو ہوتی ہے اور وہی شیمامہ پر نچھاور کر رہی تھی ہوش میں آ کر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گی اور بے آواز رونے لگی شام کو مالی چچہ اپنے کوارٹر سے کھانا لے آیا تھا مگر چکھنا تو درکنار اس نے کھانے کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا ماسی خینہ اور سکینہ منتیں کرتی رہی مگر وہ گھٹنوں میں سر دیے خاموش بیٹھی رہی یوں ہی بیٹے بیٹے اونگ آئی یوسف کا مہربانو متبسم چیرہ آنکھوں کے سامنے آیا اور وہ بابا جانی بابا جانی کہتے چیخ اٹھی تھی آنکھیں کھلتے ہی ماسی خینہ کی پریشان کن صورت پر نظر پڑی اور اس نے سی سکتے ہوئے دوبارہ گھٹنوں پر سر رکھ لیا تھا دو تین دن بعد ہی اسے بسمہ کو اطلاع دینے کا خیال آیا تھا کراچی ایسے شہر میں پڑوسی کی خیر خبر نہیں ہوتی اس کا تو گھر ہی کافی دور تھا شیمامہ کا دکھڑا سنتے وہ بھاگی چلی آئی اور مسلسل دو تین دن تازیت کو آتی رہی خوشی کی طرح غم بھی دیر پا نہیں ہوتا دکھ کا بھوٹا بھی صدا ہرہ بھرا نہیں رہتا درد کا علاش نہ بھی ہو پائے تو روگی آدھی ضرور ہو جاتا ہے عذیت و تکلیف مستقل ساتھی نہیں ان کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے سب سے بڑا مرہم وقت ہے دبے پاؤں گزر جاتا ہے اور جانے والوں کی یادوں کو بھی دھندلا دیتا ہے اس کے بعد مسائل و ضروریات کا نمبر آتا ہے کسی کے جانے سے پسمانگان کو صرف اس کی کمی سے واسطہ نہیں پڑتا اس کے افالوں پوائز سے بھی ہاتھ ہونا پڑتے ہیں ہفتے بھر بات خیرہ ماسی نے شیمامہ کو سیرٹ صاحب کی بڑی بہون و شین سرمد عبدالکریم کا حکم سنایا کہ اسے کوٹی کی صفائی اور جھاڑ پوچھ کا کام سنبھالنا پڑے گا اس نے آہ بھرنے پر اقتفاہ کیا تھا یونیورسٹی میں جانا تو آپ ممکنی نہیں رہا تھا کہ یونیورسٹی کی فیصے اور عامتوں ربط کا بندوبست کیسے کرتی سیرٹ صاحب تو باقی نہیں رہا تھا اس کے بیٹے کب کسی یتیم کی عالی تعلیم کے زامن بن سکتے تھے باپ نے جو تھوڑی پہ جمع پونجی چھوڑی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اپنے تمام خرچ خود اٹھا سکتی خالہ بیگم صاحبہ سے بات کروں تو کیا مجھے تعلیم چاری رکھنے کی اجازت دے دیں گی اس نے ماسی خیرہ سے مشورہ مانگا ماسی خیرہ دکھی دل سے بولی وہ غریب تو کب کی چارپائی کی مستقل مہمان ہے کھر کا سارا انتظام چھوٹی مالکن نوشین اور اس کی بہن افشا کے ہاتھ میں ہے دونوں سکی بہنیں اور بیگم صاحبہ کی بھانجیاں تھی وہ مصطف سروی کیا نوشین باجی کو کہنا پڑے گا ماسی خیرہ نے گلوگیر ہوتے ہوئے تلخ حقائق سے پردہ ہٹایا نوشین سے کوئی افشاں سے فائدہ نہیں ہوگا بیٹی دونوں پہلے بھی کہ ای مرتبہ اپنے سوسر کی رہم دلی پر تنقید کر چکی ہیں ان کے خیال میں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو عالی تانیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اسی وجہ سے دونوں بہنوں نے یوسف بھائی کا چاریس فان گزرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور تمہیں کام پر بلا بھیجا یہ کوارٹر بھی وہ چوکیدار کے حوالے کرنے والی ہیں شیمامہ حق لائی مگر میں کہاں جاؤں گی خالہ وہ آپ دیدہ ہوئی یہ تمہارا مستہ ہے بیٹی میں راہیلہ باجی سے بات کروں گی اس نے امید ظاہر کرتے ہوئے سیٹ کی بیٹی کا ذکر کیا شادی شدہ لڑکی گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی بیٹی چھوٹے صاحب بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ گھر کے معاملات کو عورتیں دیکھتی ہیں اور پھر تمہاری صورت لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے سیٹ زادوں کی ذرا سے اظہارِ ہمدردی پر بھی ان کی ویگمات نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا تمہیں بدنام ہو جاؤگی خالہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہئے میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں ساری زندگی کوٹھی کی جھاڑ پونچ یا برتن ماجنے کا کام میری منزل نہیں ہے بیٹی میرے چھوٹے سے گھر میں کافی افراد ہیں لیکن وہاں تمہارے رہنے کی گنجائش نکل سکتی البتہ تمہاری فیصدہ کرنا میرے بس سے باہر ہے وہ دھیرے سے بولی شکریہ خالہ اللہ پاک آپ کو عزت دے خیرہ کے سمجھانے کے باوجود اس نے اگلے دن نوشین سرمت کو اپنا مسئلہ بیان کر دیا تھا بی بی گھر کے کافی کام ہوتے ہیں انہیں نبٹانے پر توجہ دو پڑھائی بڑھائی کے چونچلے رہنے دو سیر صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار کے حالات وہ نہیں ہیں کہ ہم غریب غربہ کے تانیمی خراجات کی مت میں اڑاتے رہیں وہ ملتجی ہوئی بیگم صاحبہ ادار تو دے سکتی ہے نا دو سمسٹر رہتے ہیں مکمل کرتے ہیں میں ساری رقم واپس کر دوں گی وہ نخوت سے بولی ایک دو ٹی وی ڈرامو اور فلموں نے لوگوں کا دماغ خراب کر دی ہے ہر مفلس بڑی نوکری اور کارکوٹی کے خواب دیکھ رہے بی بی لنگوٹی میپ پھاگ نہیں کھیلے جاتے مفلسی میں شوک نہیں نبھائے جاتے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اب زیادہ سر نہ کھاؤ اور گھر کی صفائی پر دھیان دو ساپ کے دو تین لباس بھی میلے پڑھیں انہیں بھی دو دینا مگر بیگم صاحبہ اس نے اتجاج کرنا چاہا خاموش وہ قطع کلامی کرتے ہوئے دھاڑی تمہارے والد کی وجہ سے سیڑ صاحب جان سے گئے ہیں میری بیرمانی سمجھو کہ تمہیں کام پر لگا رہی ہوں اگر منظور نہیں ہے تو جہاں جانا چاہو آزاد ہو نوشین کا اکھڑ لہجہ سنتے ایش امامہ کو مزید بحث کا ہوستہ نہیں ہوا تھا دکھی دل سے وہ صفائی میں جھت گئی کام اتنے زیادہ تھے کہ بامشکل سہ پہر کو فارغ ہوئی تھی اسے چھٹی دینے سے پہلے نوشین نے ایک دو دن میں کوارٹر خالی کرنے کا مستردہ بھی سنا دیا تھا کوارٹر میں داخل ہوتے ہی وہ بلک بلک کرو پڑی باپ کا سایا سر سے کیا اٹھا تھا وہ تو آسمان سے زمین پر آگری تھی بابا کی رانی بابا کی لالٹی نننی پری شہزادی بابا جانی کے رخصت ہوتے گھٹیا درجے کی ملازمہ کے درجے پر آگی تھی اور اب اس سے وہ ٹھکانہ بھی چھینا جارہا تھا جہاں چار سو بابا جانی کی یادیں بکری تھی رات کو وہ سسکتے آہیں بھرتے بسمہ کو ساری کہانی سنا رہی تھی اس نے پوچھا ججا جان نے اتنی جوا پونچی بھی نہیں چھوڑی کہ ایک سمیسٹر کی فیس دی جا سکے اتنی رقم تو ہو جائے گی مکر مسئلہ صرف داخلہ تو نہیں ہے نا رہائش اور کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا لڑکیوں کے ہوسٹل میں داخل ہو کر اس مسئلے سے بھی جان چھوڑائی جا سکتی ہے بسمہ نے چھوڑکی بجاتے ہوئے مسئلے کا حل سوچا وہ دل گرکتگی سے بولی ہوسٹل دارو نمان نہیں ہے ادھر بھی فیس ادا کرنا پڑے گی کھانے پینے کا علیتہ بل دینا پڑتا ہے عام دور اپ کا کرایا اور پھر آخری سمیسٹر کی فیس کہاں سنوں گی بسمہ نے موتات انداز میں پوچھا ایک مشورہ دوں بورا تو نہیں مانو گی سیٹ محمد علی صدیقی نے میری شادی کرانے کا ذمہ اٹھایا تھا تعلیم کا نہیں دوسرا انہوں نے بابا جان کی بفات پر تازیت کو آنا گوانا نہیں کیا تو ان سے مزید کیا امید رکھ سکتی ہوں بسمہ کے انداز سے وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا مشورہ دینے والی ہے کیا انہیں چچا جان کے انتقال کی خبر ہے میرا مطلب کیا تم انہیں مطلع کر چکی ہو وہ تلخوی کیا تمہیں لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں بسمہ نے ماتھا پیٹا چچا جان کے انتقال کا مجھے معلوم نہیں تھا تو انہیں کیسے پتا ہوگا اللہ کی بندی انہیں آگا تو کر دینا تھا وہ ہر درمی سے بولی مجھے بھیق میں ملی مدد نہیں چاہیے بسمہ مصر ہوئی یہ بھیق نہیں تمہارا حق کے سیڑ صاحب نے وعدہ کیا تھا احسان نہیں کرے گا تمہاری مدد کر کے اور نہیں کچھ رقم ادھار تو دے ہی دے گا تعلیم سے پاریخ ہوتی ہی لوٹا دینا کسی سیڑ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی بسمہ تنزیہ لہجے میں بولی اور نوشین بیگم کے سامنے جو گڑ گڑ آ رہی تھی تانے دے سکتی ہو عذیت پھریس اس کی بھرتے ہوئے اس نے رابطہ منکتے کر دیا تھا بسمہ نے فوراں کال کی مگر اس نے موبائل بند کر کے میز پر رکھ دیا اور خود یوسف کی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی عشاء کی ازان سن کر وہ نڈھال بدن کو خسیرتی وزو کرنے غزل خانے میں گھس گئی تھی نماز پڑھ کر بامشکل فارغ ہوئی تھی کے دروازے پر دستہ کوئی اس وقت کسی قیامت نے اسے حیران کر دیا تال بٹا کوارٹر کوٹی کے اندر بناتا اس لئے ڈرنے کی بات نہیں تھی اس نے دروازے پر جا کر پوچھا کون شیمامہ بیٹی دروازہ کھولو سیٹ محمد علی صدیقی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا اس نے لرستے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اندر داخل ہوتی سیٹ محمد علی صدیقی نے اس کا سر چھاتی سے لگا لیا تھا مجھے کال کیوں نہیں کی شیمامہ کے سسکیاں بند گئی تھی وہ اتنا اپنا تو نہیں تھا کہ یوں جذباتی ہو جاتی مگر نامعلوم اس کے لہجے میں کون سے مٹاس پھری تھی شیمامہ پھگل گئی تھی اور جذبات کے شدت میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی ماتھے پر بوسہ دے کر سیٹ صدیقی نے اس کے کندے پر بازو رکھا اور سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا وہ سسکیاں بھرتے آنسوں بہاتی رہی سیٹ محمد علی جذباتی انداز میں بولا ابھی بسمہ بیٹی نے خبر دی اور میں پوراں بھاگ پڑھا ان سیٹوں کی جرت کے میری بیٹی سے گھر کا کام لے میں ان کا پورا کاروبار اور گھر بار خرید سکتا ہوں وہ بس روتی رہی اپنی ہماکت پر خود ساختہ غیرت پر بے وکوفی اور نادانی پر اسے پر شیمانی ہو رہی تھی بغیر صدیقی صاحب کو اطلاع دیئے اس نے سب کچھ خود سے فرض کر لیا تھا یوسف بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں کچھ ہو گیا تو میں سالسہ اور شیمانی میں فرق روانی رکھوں گا اگر ان سے وعدہ نہ کیا ہوتا تب بھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا اتنی غیرت نہیں پرتنا چاہیے تھی تمہارا جھگڑا تو ماویا کے ساتھ تھا میں تو تمہارا چچا ہوں اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری ذاتی کمائی ہے چچا جان بابا جانی نے مجھے دھوکہ دیا بتائے بغیر چلے گی یہ بھی نہیں سوچا ان کی شموں کیسے زندہ رہے گی اکیلی تنہا بے سہارا بے یاروں مددکار اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ دنیا کی لوگ کتنے ظالم ہیں اس کی سسکیاں بلان دوئیں اور وہ سیدھی کی صاحب کے کندے پر سر رکھ کر بھی لکھنے لگی ہے نہ پاگل اکیلی کیوں ہوں بے یاروں مددکار ہوں تمہارے دشمن بے سہارا ہوں تمہارا برا جانے والے تمہارا چچا اب تک زندہ ہے اس کے سر پر شبکت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولے اب اٹھو اپنے گھر چنے نہیں چچا جان وہاں نہیں آپ مجھے عورتوں کے ہوسٹل میں داخل کرا دیں اور میری انیورسٹی فیز جمع کرا دیں اتنی مربانی کافی ہوگی صدیقی صاحب نے شبکت بھرے لہجے میں ڈانٹا لگتا ہے تم پٹنے والی ہو چچا جان وہ روحان سے ہوئی اس کے کوئی خیر خبر نہیں ملی بیٹی اور باتا کرتا ہوں اگر وہ واپس لوٹ آیا تو تمہیں ہوسٹل میں داخل کرا دوں گا وہ ہچکچاتے ہوئے بولی خالہ جان مجھے پسند نہیں کرتی چچا جان یہ نو مجھے دیکھ کر ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے تمہیں دیکھ کر ان کی طبیعت سنبھل جائے گی پس یہ اتیاد کرنا کہ وہ کچھ بھی کہیں اعتراض نہ کرنا شیمامہ حق لائی کیا مطلب دروں مت وہ کچھ ایسا ویسا نہیں کہیں گی بلکہ یقین دلاتا ہوں کل آ کر لے جائیں گے اور وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے نکاب اڑنے لگی کار سے اتر کر وہ ہچکچاتے ہوئے صدیقی صاحب کی مویت میں چل پڑی عالی شان کوٹی کو دیکھ کر اسے اتنی حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ وہ صدیقی صاحب کی حیثیت جانتی تھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے یالیا بیگم بیچینی سے تہلتی نظر آئیں اس پر نظر پڑھتے ہی وہ تیر کی طرف اس آگے پڑی لے آئے میری بہو کو قریب آتے ہی اس نے وارب تگی سے شمامہ کو لپٹا لیا تھا اس کی بات سننکہ شمامہ کے ہوش اڑ گئے میک اپ کیوں نہیں کرایا اور دولن کے زیور کائیں آپ بچے ہیں جانتے نہیں دولن کو کیسے سجایا جاتا ہے وہ شوہر پر برس پڑی تھی صدیقی صاحب نے نرم لہجے میں تسلی دی مابیہ کی آنے تک یہ سب بھی ہو جائے گا کتنی پیاری ہے میری پچی یہ رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آلیا نے شمامہ کے ٹھوری کے نیچے انگلی رکھ کر ماتھا چوما شمامہ مجبوب ہو گئی تھی آلیا بیگم کی تو جونی بدری ہوئی تھی کہاں تو شوڑے برساتی آنکھیں ماتھے پرتیبریا نفرت سے سکڑے ہونٹ تلخو تند لہجہ زہریلے الفاظ اور کہاں مامتہ کا روپ دھارے آنکھوں میں وارب تگی اور محبت کے دیب جلائے نرم گفتار اور شیری لہجے میں بولنے والی اب اسے کہیں یہیں کھڑا رکھو گی صدیقی صاحب نے توجہ دلائی نہیں نہیں اپنی بہو کا کمرہ میں نے تیار کرا لیا ہے اسے بازوں کے گھیرے میں لے کر وہ ایک جانب چل پڑی شمامہ نے گردن موڑ کر صدیقی صاحب کو دیکھا اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا تھا خوابگاہ میں داخل ہوتے شمامہ ششتر رہ گی تھی اتنی پرتائش خوابگاہ جو اس نے کبھی سفنے بھی بھی نہیں دیکھی تھی تم جلدی سے تازہ دا موجوں میں کھانا لگواتی ہوں شمامہ کے گال دھپ دھپا کر وہ جھپا کے زبائن نکل گئی وہ خوابگاہ کے وسط میں متحیر کھڑی رہ گی تھی فرش پر بچھا ہلکے آسمانی رنگ کا دبیس کالین جہازی حجم کا بیٹ اس کے متوازی رکھا قیمتی سوفا سیٹ شیشے کی خوبصورت میز محملی پرتے بیٹ کے سامنے کی دیوار میں لگی بڑی ایلی ڈی پشت کے دیوار میں لگا ایسی جو دیوار میں اس خوبصورتی سے نزد کیا گیا تھا کہ جالی کے سوراخوں کے علاوہ کوئی اوبار نظر نہیں آ رہا تھا دیواریں پرتے اور چھت آسمانی رنگ ہی میں رنگی تھی چھت کو دیکھ کر آسمان اور اس میں جڑی بتیوں پر تاروں کا گمان ہوتا تھا بیٹ کے جائے بیٹ کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ کتابوں کا رائق رکھا تھا جس کے صرف اوپری خانی میں ترطیب سے چند کتابیں پڑی تھی تپائی پر انٹر کام پڑا تھا اس کے قریب فریم کی ہوئی تصویر رکھی تھی جسے دیکھ کر شیمامہ کا دل نہ خوشکوار انداز میں دھڑکنے لگا وہ اس کی اپنی تصویر تھی اور جس موقع پر کھینچی گئی تھی وہ لمحے باوجود کوشش کے نہیں بھلا پائی تھی دوسرے فریم میں سالسوں مابیہ کی تصویر تھی وہ سوفے پر بیٹھی تھی اور مابیہ نے کالین پر بیٹھ کر اس کی گوت میں سر رکھا ہوا تھا بیٹ کے ساتھ مردانہ سلیپر دیکھتے ہی اس کا شک گمان سے نکل کر یقین کی حدود کو چھونے لگا تھا گنم بڑھا کہ اس نے ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹایا خوبصورت علماریوں میں لٹکے بیسیوں مردانہ لباس اعلان کرے تھے کہ وہ مابیہ کی خوابگا ہے غسل خانے میں جھانکنے پر اسے واش پیسن کے اوپر مردانہ استعمال کی اشیاء نظر آئیں ایک دم وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی یوں لگ راتا جیسے مابیہ کی آنکھیں اسے گھو رہیوں غسل خانے سے نکل کر واپس خوابگا میں داخل ہوئی اور پریشان تھی سوپے پر ٹک کی وہاں رہنا ناممکن تھا اس نے ارادہ کر لیا کہ پہلی پرست میں صدیقی صاحب کو اپنے ارادے سے آگاہ کرے گی شاید اس کے خیال لڑ کر صدیقی صاحب تک پہنچ گئے تھے کہ وہ دروازہ کھٹ کھٹا کر اندر داخل ہوا چچا جان وہ بیتابی سے کھڑی ہوئی ہونٹ اتجاج کو لڑ سے مگر صدیقی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا قریب پہنچ کر اسے بازو سے دھاما اور ساتھ بٹھا کر شفقت بھرے لہچے میں بولا جانتا ہوں بیٹی تمہارا اتجاج بلکل بجائے یہ خواب کا تمہارے قابل نہیں ہے ایک قابل نفرت شخص کا بستر حسر خانہ خواب کا استعمال کرنا کسی شریف لڑکی کے لیے کہاں ممکن ہو سکتا ہے لاکرہ تھا اس نے شمامہ کی سوچیں پڑھ لی ہیں جی چچا جان وہ سر چھکاتے ہوئے دھیرے سے بولی گو اس کا اثبات میں سارہی لانا ایک باپ کو یہ باور کرانا تھا کہ بلا شبہ اس کا بیٹا قابل نفرت اور گھٹیا تھا وہ چاہ کر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر پائی تھی میں تمہیں ہوسٹر میں بھی رکوا سکتا تھا الہیدہ اپارٹمنٹ پلکے گھر بھی خرید کر دے سکتا تھا مگر جانتی ہو ایسا کیوں نہیں کیا ہلکا سا توقف کر کے وہ دوکی دل سے بولا کیوں کہ پلحال اس گھر میں تمہاری اشد ضرورت ہے آلیہ کی حالت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے اس آسے ندامت میں گریبتار ہو کر وہ زینی توازن کھوتی جا رہی ہے شاید تمہیں پتہ نہ ہو گزشتہ تین چار ماہ سے وہ تمہیں گھر لانے کی زید پکڑے ہوئے تھی اتنے عرصے بعد آج میں نے اسے کچھ نارمل گبتگو کرتے دیکھائے اس کے چہرے پر خوشی کے چمک و رانکوں میں زنگی کی رمک دکھائی دی ہے تمہیں اس کمرے میں رہنے پر مجبور کرنا ایسی خود غرضی ہے جس سے تمہیں پہلے بھی پالا پڑتا رہا ہے تم نے پہلے ایک اجنبی سیٹ کی منشاہ پر سر جکا کر اعلیٰ ذرفی اور بلند ہوسلگی کا مسائرہ کیا تھا اب اپنے چچا اور خالہ کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا یہ گھر تو کیا اگر تم نے یہ کمرہ بھی چھوڑا تو آلیا مکمل طور پر بکھر جائے گی اسے گمان بھی نہیں ہے کہ تم اس کے بیٹے سے کتنی نفرت کرتی ہو یاد ہے ہم دونوں میاں بیوی کو تم بطور بہو قبول نہیں تھی اور اب دونوں تمہیں اپنانے کو سعادت سمسنے ہیں خدا نہ خواستہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہ سمسنا کہ تمہیں مابیہ کو قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میری بچی میں پقط یہ استعداد کر رہا ہوں کہ جب تک وہ مل نہیں جاتا تمہیں ایک ماہ کی خاطر خود پر جبر کرنا ہوگا تم وسیع زرب اور کشادہ دل کی مالی کو یقیناً اس خودغرزی کو میری مجبوری جان کر درگزر کرو گی اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی شیمامہ کو آس پھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ملتجی ہوا کیا یہ ممکن ہے شیمامہ نے سر چکا کر چپ ساتی تھی شاید تمہارے سرف سے زیادہ مطالبہ کر بیٹھا ہوں اس نے عذیت بھرے لہجے میں پوچھا کیا میرے پاس انکار کی گنجائش موجود ہے ہاں سیٹ محمد علی نے دکی دل سے سر ہلایا شیمامہ سس کی مجھے ماپ کر دینا چچا جان گہرا سانس لیتے ہوئے سیٹ محمد علی کے لبوں پر پھیکی مسکراہت نموداری کوئی بات نہیں بیٹی اور جانتا ہوں میں یوں اس سب بھائی کے جگہ نہیں لے سکتا البتہ پوری کوشش کروں گا کہ اس ستنی توجہ اتنا پیار اور بیسی اہمیت تمہیں دے پاؤں آلیا بیگم دروازے پر نمودار ہوئی کھانا لگ چکا ہے بھئی لے آونا میری بہو کو چلیں اس نے نشید چھوڑ دی کھانے کی میز پر آلیا پکمان اٹھا اٹھا کے اس کے جانے بڑھاتی رہی وہ یوں ناز اٹھا رہی تھی گویا سچ مجھ پسند کی پہو گھر لے آئیو رہ رہ کر شمامہ کے مہنے چہرے کو گھورتے ہوئے وہ شفقت و چاہت سے مسکرا دیتی کھانا کھا کر صدیقی صاحب اپنی خوابکہ کی طرف بڑھ گیا گویا انکار کی ذمہ داری شمامہ کے ناتما کندھوں پر ڈال دی تھی آلیا نے اس کا ہاتھ تھام کا چاہت پرے لہجے میں کہا چلو تمہیں کمرے تک چھوڑاو ما بیا بیٹا بھی آتا ہی ہوگا خفہ ہو رہا تھا کہ جب تک اس کی شمورانی نہیں آئے گی وہ نہیں لوٹے گا اب تو ضرور آئے گا آ جائے گا نا اس نے معصومانہ لہجے میں تصدیق چاہی وہ خلوص دل سے بولی انشاءاللہ خالا جان ضرور آئے گا خواب کا تو پسند آئی ہے نا کل بزار چلیں گے تمہارے لئے بہت سا سمان خریدوں گی سالسہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے اپنی بھابی کو دیکھ کر وہ ششتہ رہ جائے گی ہا 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 آلیا نے مصورت بھرا کہہ کا بلند کیا شمامہ کے ہوت انکار کو لرزے مگر آلیا کے مصورت بھرے چیرے پر نظر پڑتے اس کی حمد جواب دے گی وہ مصمحل قدموں سے خواب کا کی طرف پڑھ گی اندر جا کر بھی آلیا بیگم کافی دیر اسے گب شپ کرتی نہیں اچانک اسے یوسف کا انتقال یاد آیا اور وہ شمامہ کو لپٹا کر دل جوئی میں لگ کی اس کے رخصت ہونے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کے ذریعے دوسری منزل پر اور وہاں سے چھت پر پہنچ گی مگر اس سے زیادہ دیر باہر نہیں رہا گیا گرم شال بھی سردی کا مقابلہ نہیں کر پاری تھی مجبوراً اسے کمرے میں آنا پڑا وہ بیٹ کا روخ نہ کر سکی کہ لک رہا تھا اب تک ماویہ کا وجود اوپر پڑا ہو وہ سکر سمٹ کر سوفے پر ہی لیٹ گئی تھی مگر شال لہاب کی ضرورت پر پوری نہیں کرتی تھی وہ زیادہ دیر سردی برداشت نہیں کر سکی اور ہچکچاتے ہوئے بیٹ کی طرح پڑی جہاں خوبصورت ملائم کورین کمبل دھرہ تھا کمبل کو ہاتھ لگاتی وہ کام گئی تھی لگا ماویہ کے جسم کو چھو رہی ہے دماغ میں ماویہ کا ملتجی لہجہ گونجا تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا جو اعتبار چاہیے ہو دینے کو تیار ہوں کہہ تو سکتی ہونا تم نے مجھے ماپ کیا اتنی سنگدی لوگی ہو کہ کسی کو ماپ بھی نہیں کر سکتی اس نے جھجکتے ہوئے بیٹ پر نشید سنبھالی یوں لگا ماویہ کی گوت میں بیٹ کی ہو وہ ایک دم کھڑی ہوگی ماویہ کا برہم لہجہ سماتوں میں گونجا بھار میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا حد ہوتی ہے بے شرمیوں پہ ہے آئی کی اور بڑے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے اس پر چکر کو برکہ پینا کر امی لڑکوں کو فانسنے پر لگایا ہوئے وہ فوراں صوفے کی جانی مڑ گئی تھی گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے سر تھام لیا تھا اب ماویہ کی ندامت پھر یہ آواز سماتوں میں گونجنے لگی تمام سن لیں میں ماویہ علی صدیقی میں شمامہ رانی سے معذرت کر رہا ہوں مجھے اپنی زیادتی کا اطراف ہے میرا طرز عمل نہ سپنا مناسب بلکہ بےہودہ تھا وہ بہاواز بلند بڑھ بڑھائی بےہودہ نہیں گھٹیا باہیات لچر اور نفرت انگیز تھا ماویہ کا ملتجی لہجہ سنائی دیا کتنی بار معذرت کرنا پڑے گی کس کس کے سامنے گناہوں کا اطراف کرنا پڑے گا کون کون سی سزا کٹنا باقی ہے اور کب معافی ملے گی مجھے اپنے کیے کہ سزا مل گی ہے شمامہ میں نے غلط کیا تھا تم وہی غلطی نہ دوراؤ وہ درشتی سے چلائی تمہیں ہمیشہ معافی مانگنا پڑے کہ پوری دنیا کے سامنے اطرافیں گناہ کرنا پڑے گا سزا تمہیں ملی کا بے بہت سی سزا کٹنا باقی ہے بے شک تم نے غلط نہیں بہت غلط کیا تھا اور میں غلطی نہیں دوراری فقط تمہیں دھتکار رہیوں اور ہمیشہ ایسا کرتی روں گی اس نے دہائی دی اب تو میں نے تمام کے سامنے اپنے غلطی کا اطراف کر لی ہے آپ کے والد محترم سے بھی معافی مانگ لی آپ سے پہلے بھی معذرت کی ہے پھر اپنی زیادتیوں پر شرمنگی کا اظہار کرتا ہوں پلیس مجھے نہ ٹھک راؤ مجھے ہر سزا منصور ہے بس تم صلاح کر لو توستی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ چلائی تم سے شادی کرتی ہے میری جوتی اور تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے ایک بار نہیں بار بار اور میں تمہیں تھکراتی روں گی تھدکارتی روں گی کیونکہ تم اسی قابل ہو وہ لجادت سے بولا جب غصہ اتر جائے جب میری زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار ہو جاؤ جب لگے میری سزا پوری ہو گیا جب خیال آئے میری عذیتوں کا اقتدام ہو جانا چاہیے جب جان جاؤ میرے پشتاوی حقیقت ہیں جب محسوس ہو میرے دکھوں کا پلڑا آپ سے ہونے والی زیادتی سے بھاری ہو گیا ہے جب سمجھو میری محبت نے کھوٹ نہیں ہے جب یقین آجے مجھ سے بہتر آپ کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا تو اشارہ کرنا میں منتظر ہوں گا میری جولی ہمیشہ پھیلی رہے گی میری مناجات تمہیں طلب کرتی رہیں گی میری امیدوں اور زنگی کا اقتدام ایک ساتھ ہو گا مجھے تمہارے جھوٹوں پر اعتبار نہیں ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے ٹانگیں سمیٹ کر اس نے سوپے پر رکھی اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے سردی بڑھ کی تھی کسی کو ہیٹر آن کرنے کا خیال نہیں آیا تھا ورنہ اتنی سردی محسوس نہ ہوتی چند نمہیں یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ جھلاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بے جیچک ملائم کمبل میں رین گئی کانوں میں مابیہ کا مصرد بھرا لہجہ گونجا وہ دان پیستے ہوئے بڑھ بڑھائی تم سے راضی نہیں ہوئی صرف سردی کی وجہ سے گندے کمبل میں لیٹی ہوں ایک ماں کے جذبات کا خیال نہ ہوتا تو اس کمرے پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی مابیہ خاموش راہ یقیدن شیمامہ کی وضاحت نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا چند نمہیں کمبل کا نمس اسے قرائے تامیز اور وحشت خیص لگتا رہا مگر جلدی خوشکوار حدت نے دل سے یہ احساس سائل کر دیا تھا اس کے پپوٹے وزنی ہونے لگے چند نمہوں بے بھاری سانس گہری نیند کا اعلان کر رہے تھے چہرے پر تشکر کا احساس دیے وہ قریب آیا شکریہ تم نے میرے کمبل کو اپنے پاکیزہ قرب کی سعادت بخشی تمہیں جورت کیسے ہوئی قریب آنے کی اور مجھے چھونے کی اس کا ہاتھ ناگواری سے پیچھے اٹاتے بھی وہ برہم ہوئی اس نے گھبرا کر وضاحت دی بیٹ پرنی نیچے بیٹھا ہوں اور تمہیں نہیں کمبل کو چھوائے وہ درشتی سے بولی تمہیں میری اجازت کے بغیر کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا وہ دھیرے سے مسکر آیا یہ ہم دونوں کی خواب گائے نا شیمامہ نے انکار میں سر ہلایا نہیں یہ صرف میری ہے ٹھیک ہے مگر اب اٹھو نماز پڑھ لوگیں کزانہ ہو جاؤ پلکیں واہ ہوئی اور نظریں دیوار پر ٹنگی گھڑی پر پڑی سوئی اعلان کری تھی کہ طلوعی آفتہ میں بابو شکل آدھا گھنٹا باقی تھا اس کا اپنا کمرہ ایسا تھا کہ ازان اندر سنائی دیتی تھی مگر یہ پرتائش خواب کا تو سانڈ پروف لگتی تھی وہ بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرح بڑھ گی نماز پڑھ کر اس نے کتابوں کی علماری میں قرآن مجید دھوننے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی وہ دوسری کتابیں دیکھنے لگی دو تین انگلیش نوول چند نسابی کتابیں پیلا سپاہ کھولا مگر ایک دم بیچینی محسوس ہوئی بغیر اجازت کسی کی ذاتی زنگی میں چھانکنا اسے کسی صورت زیب نہیں دیتا تھا اس نے گھبرا کر ڈائری تپائی پر اکی اور کمبل اوڑ کر بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا لی زندگی حجیب موڈ پر لے آئی تھی جس شخص کا نام سننا گوارہ نہیں تھا اس کے بستر پر لیٹنا کمبل اوڑنا اور اس کا بیتر خلا غصر خانہ استعمال کرنا اچھمبے میں ڈالنے والا ہی تو تھا سیٹ محمد علی صدیقی اور علیہ بیگم کی شخصیات اس کے لیے کبھی بھی پسندیدہ اور قابل اعترام نہیں رہی تھی انہیں اپنے باپ کے انتقال کی خبر دینا بھی اسے گوارہ نہیں ہوا تھا مگر کل صدیقی صاحب نے جس ہمدردی محبت اور اپنایت کا مظاہرہ کیا تھا وہ ایک دمج نبیت سے نکل کر بہت قریبی اور اپنوں کے دائرے میں آ گیا تھا ایسے برطاؤ کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا موبائل فون کے گھنٹے نے اسے خیالات سے بائے نکالا سکرین پر بسمہ کا نام چمک رہا تھا اسلام علیکم اس نے کال بسول کی والیکم اسلام اب تک خفا ہو اس نے موتات انداز میں پوچھا بھلا اپنی بہن سے خفا رہ سکتی ہوں بسمہ نے تمانیت بھرہ سانس لیا شکر ہے میں تو سیمی ہوئی تھی کہ شم و رانی کو منانے کو جانے کتنی منتیں کرنا پڑیں گی وہ اب دیدہ ہوئی تم اتنی اچھی کیوں ہو ہا 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 بسمہ کا کہہ کا گونجا یہ تو تمہارے اکیل بھائیاں بھی پوچھتے رہتے ہیں اور ماں بدولت کا جواب ہوتا ہے ہمیں اللہ پاک نے اتنا اچھا اور پیارا اور پرکشش بنایا ہے شمامہ جذباتی ہوئی سچ میں اکیل بھائی خوش قسمت ہے کہ انہیں تم ملی ہو زیادہ خوشامت کی ضرورت نہیں اور یہ بتاؤ صدیقی صاحب نے خیر خبر لی کے نہیں کل اسی وقت انہیں کال کر کے چچا جان کے اطلاق انتقال کا اور تمہاری حالت کا بتا دیا تھا وہ شوخی سے ہنسی پتہ ہے اس وقت کہاں لیٹی ہوں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے پوچھا صدیقی صاحب نے داخلے وغیرہ کے بارے میں کوئی یقین دہانی کرائی ہے یا نہیں اس نے ندامت پرے لہجے میں اتراب کیا صدیقی چچا کو بابا جانی کے انتقال کی اطلاع نہ دینا بہت بڑی غلطی تھی انہیں آسمائے بغیر مجھے بدگمانی کرنا زیب نہیں دیتا تھا بسمہ احساس تشکر سے بولی شکر ہے تمہاری غلط مہمی دوری اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے شیمامہ نے انکشاف کیا ان کے دل لینی کوٹھی میں بھی جگہ مل گئی ہے کیا بسمہ تاجب سے چیخی آلیا بیگم کو ماترز نہیں ہوئی شیمامہ تمانیت سے بولی تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ انہوں نے کسی بار اپ دے گی اور محبت سے مجھے خوش آمدید کا بس ایک پریشانی ہے بسمہ نے بے سبری ظاہر کی بجارتی نیمو ترمہ سب کچھ جلدی سے پھوڑ تو وہ خجالت سے بولی سونے کو ماویہ کی خواب کا ملی ہے بسمہ کا مسرد بھرا کہکا گنجا ہا 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 بہت اچھا ہوا کم از کم ماویہ بھائی کی روح کو تو سکون ملے گا اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو ایک دام ایسا سوا کے بے اختیاری میں غلط بول گی اپوراں تصریح کرنے لگی میرا مطلب اسے کچھ ہو گیا تو خالہ جان اور چچا جان پر کیا گزرے گی چچا غالب نے فرمایا تھا بک رہا ہوں جنون میں کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی شیمامہ نے گھمرا کھبرا کر دھمکی دی میں گھنٹی کارٹ دوں گی بسمہ ہسی اچھا نیند تو آگئی تھی یہ ساری رات پیٹ کر گزاری ہے وہ صاحب کوئی سے بولی صحبے پر لیٹی رہی آدھی رات کو سردی بردار سے باہر ہوئی اور کمل میں گھس کر سمجھوتا کرنا پڑا معذرت کر دیتی یقیناً صدیقی صاحب تمہیں مجبور نہ کرتے اس نے انکشاف کیا مسئلہ ان کا نہیں آلیا خالہ کا ہے کیا مطلب بسمہ نے وضاحت چاہی اور شیمامہ نے شروع سے آخر تک تمام تفصیل بیان کر دی بسمہ اسے سراتے ہوئے بولی بہت اچھا کیا جو ایک دوکھی ماں کا دل نہیں توڑا اس کی خواب کا استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تم پوری اجارہ داری حاصل ہو گئی الٹا تمہارا اس پر احسان ہے اللہ کرے وہ لوٹائے ایسا ہونے کی صورت میں آلیا بیگم ٹھیک ہو جائیں گے اور تم آگے کا لائے عمل تیہ کر لینا صدیقی صاحب کی وساطت سے اچھی نوکری کا حصول بھی مشکل نہیں ہوگا پسند کی شادی کر لینا اور سکون ہی سکون وہ اعتماد سے بولی شادی نہیں کروں گی بسمہ وسوق سے بولی جانتی اس کی محبت تسلیم کرنے میں تمہاری اناو خودداری رکاوٹ ڈال رہی ہے اور اس کے علاوہ کسی کو تمہارا دل تسلیم نہیں کرتا شیمامہ نے دان پی سے بسمہ اور بکواس نہ کرے کیسے ممکن ہے امید ہے جلدی وہ شمورانی کے سپنوں تک رسائی پا لے گا اور پھر آہستہ آہستہ دل کے کفل پر ضربیں لگانا شروع کر دے گا کیونکہ بغیر چابی کے تعلق ایڈاز دور دینا ہوتا ہے وہ ناراض کی سے بولی تم اچھی طرح جانتی ہو میرے پیش زرف صرف دکھی ماں کے جذبات ہیں شمورانی میری جان میرے مزاق کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو پھر بھی خفا ہونے میں دیر نہیں لگاتی ہو نہ جانے کیا بنے گا اس بیچارے کا جو تم سے شادی کی غلطی کرے گا یقینہ روز کے چوبیس میں سے پچیس گھنٹے تم خوفکی میں گزار دوگی اور اس غریب کا صرف ایک ہی مشغلہ ہوگا کہ ہر وقت جمورانی کو مناتا رہے منانا تو اس سے پڑے گا مگر چوبیس میں جب میں سے پچیس گھنٹے کیسے ممکن ہیں شمامہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی وہ بے پروائی سے بولی دن رات منتیں رٹنے والے کو چوبیس گھنٹے پچیس نہیں اٹھالیس گھنٹے لگے گے شمامہ نے موضوع تبدیل کیا کلاسیں کب شروع ہو رہی ہیں سوموار سے شروع ہیں دستہ کوئی اور اس نے بات میں بات کردے ہیں کہہ کر رابطہ منکتے کر لیا دروازے پر آلیہ بیگم کا مسکراتا چیرہ نمودار ہوا اٹھ گئی ہے میری بہو چاہت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اندر آئیں ارے کتنی سردی ہے تم نے ہیٹر نہیں چلایا خیال ہی نہیں آیا خالہ وہ کھڑی ہو گئی چلو آئندہ ملازمہ دھیان رکھے گی وہ اسے ساتھ دیئے باہی نکلائی صدیقی صاحب ان کے منتظر تھے اسلام علیکم چچا جان شیمامہ نے عدب سے سلام کہا والیکم سلام شکریہ بیٹی یقینا نظار تشکر شیمامہ کے سلام ڈالنے پر نہیں کیا جارہا تھا شیمامہ کے ہونٹوں پر خفیب تبصم اپرا اور وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گی ناشتے کے لوازمات سے میز بھری ہوئی تھی اتنی نمتہ دے کر جہاں اس کا دل اللہ پاک کے حضور شکر گزاری کے ساتھ سے بھر گیا تھا وہیں عجیب قسم کا ہجاب بھی محسوس ہو رہا تھا دو اجنبی ایک دم اپنے نہیں بہت اپنے بن کے تھے صدیقی صاحب یوسف کی جگہ نہیں لے سکتا تھا مگر اس کی کمی پوری کرنے کی بھرپور کوشش ضرور کر رہا تھا اور خلوصوں محبت سے کی ہوئی کوششیں کمی رائے گا جاتی ہیں صدیقی صاحب نے کہا بیٹا گھر سے ضروری اشیاء کے علاوہ کچھ لانے کی ضرورت نہیں چچا جان اپنے کپڑے کتابیوں اور بابا جان کی دو تین چیزیں لاؤں گی علیہ نے لکمہ دیا پرانے کپڑے کسی ملازمہ کو دے دی آنا تمہارے لیے میں خود شاپنگ کروں گی خالہ جان اس نے اتراز کرنا چاہا علیہ بیگم ہلکی سے سختی سے بولی بہو مجھے بہت سننا بلکل پسند نہیں ہے شمامہ کی نظریں صدیقی صاحب کی طرف اٹھی اور اس نے سر کی ہلکی سی چمبر سے اسے تقرار سے روک دیا تھا ناشتے کے بعد صدیقی صابت و دفتر کو تیار ہونے لگے اور شمامہ کو ڈرائیور کے ساتھ سمان لینے بھیج دیا اسے اپنے کورٹر میں داخل ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ماسی خیرہ ہامتی کامتی پہنچ گی شمو بیٹی رات پر کہاں غائب تھی صبح سے دو تین مرتبہ بیگم صاحبہ تمہارے بارے میں دریابت کر چکی ہیں ساتھ خصے میں ہے چلدی چلو یہ نہ ہو یہیں پہنچ جائیں شمامہ کے ہونٹوں پر تبسوں مپھرا اس کے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محبت بھری عقیدت سے بولی خالہ جان تمہاری بیٹی لا وارث نہیں ہے بابا جان نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنی شمو رانی کی دیکھ پال کو بندوبست کر دیا تھا وہ گڑ بڑائی میں سمجھی نہیں بیٹی خالہ جان میں ہمیشہ کے لیے جاریوں اپنا بہت بہت خیال رکھنا مگر کہاں اور یوں ایک دم کیسے اپنے چچا جان کے گھر اور آپ میرے ساتھ سمان اکٹھا کروائیں اس نے اپنی کتابیں والد صاحب کی چند چیزیں اور دو تین چوڑے کپڑے کار کی اکپی سیٹ اور ڈگی میں رکھوائے اور باقی سمان ماسی خیرہ کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آئی اس نے کسی اور کو ملنے کی زیمت نہیں کی تھی نہ کوٹھی والوں کا رویہ اس قابل تھا کہ وہ اجازت لینے یا انہیں مطلع کرنے کی زیمت کر دی باقیہ دن اسے آلیا بیگم کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے گزانہ پڑا شیماما کی نانا کے باوجود اس نے دھیروں لپاس جوتیں میک اپ کا سمان اور زنانہ استعمال کی دوسری چیزیں خرید لی تھی سا پہر ڈھلے وہ سمان سے لدی پھندی واپس پہنچی سالسہ انہیں ڈرائنگ روم میں بیچینی سے منتظر نظر آئی شیماما کو دیکھتی وہ تیب بیتابی سے آکے بڑھی اور اس سے لپٹا لیا کیسی ہو ٹھیک ہو باجی خریداری ہو رہی تھی ملازم کے ہاتھ سمان دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی خالہ جان کا حکم تھا تم اپنی بھاوی کا سمان دیکھو میں ذرا تازہ دم ہو جاؤں آلیا بیگم خوابگا کی طرف بڑھ گئی شکریہ شیماما سالسہ اس کا ہاتھ تھامی کمرے کی طرف بڑھ گئی وہ اداسی سے بولی شکریہ کیسا باجی کٹی پتانگ کا دھاگہ جس کے ہاتھ لگے وہی مالک کہلاتا ہے ایسا نہیں کہتے پاگل تم کٹی پتانگو نہ ہم مالک یہ تمہاری وسیع و ذرفیوں کو شادہ دیلی ہے کہ ایک ماں کے جذبات کا اتنا خیال رکھ رہی ہو وہ پھیکی مسکراہت سے بولی میری لڑائی خالہ جان کے ساتھ تو نہیں تھی سالسہ نے چاہت چت لائی سچ کہوں تو تم بہت پیاری اور بہت ہی زیادہ اچھی ہو باجی آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ چچا جان نے کس چاہت و خلوص سے مجھے سنبھال آئے بابا جانی کے انتقال کے بعد سیڑ صاحب کے ورسہ نے غیر تو کیا دشمنوں کا سب برتوش شروع کر دیا تھا تعلیم کی تکمیل کو مجھے چچا جان کو کال کرنا پڑی اور چچا جان نے اپنی شکت بھری آغوش میرے لیے باہ کر دی آپ کے والی صاحب کے جانے کا بہت دکھ ہوا بلا شبہ ان کا خلاق کبھی پور نہیں ہو سکے گا البتہ ہماری کوشش ہوگی کہ تمہیں ان کی کمی محسوس نہ ہونے دیں اور امی جان کی باتیں دل پر نالانا اللہ کرے معویہ لو ٹائے تمہاری مرضی کی خلاف کچھ بھی نہیں کیا جائے گا جانتی ہوں شمامہ تھیرے سے بولی تھی سالسہ نے معویہ کی ایک کلماری اس کے لیے خالی کر دی تھی شمامہ نے نئی اور پرانے لباس اس میں لٹکا دیے تھے اس کی ڈائری پڑھ رہی ہو وہ جو ہی ڈریسنگ روم میں نکل کر خواب کا میائی سالسہ کی نظر تپائی پر رکھی ڈائری پر پڑی نئی باجی وہ حق لا کے تھی غلطی سے کھولی تھی مگر کچھ بڑا نہیں کیونکہ بغیر اجازت کسی کی ذاتی زنگی میں جھانکنا شریع و معاشرتی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے سالسہ عجیب سے لہجے میں بولی پڑھنا چاہو تو میں اجازت دیتی ہوں اس کا لیپ ٹاپ بھی استعمال کر سکتی اس سچ کہوں تو وہ خود بھی تمہیں منع نہ کرتا نئی باجی میں شیمامہ نے محجوب ہو کر سر چھکا لیا تھا سالسہ سوپر چھوڑ کر قریب ہوئی اس کا چہرہ پکڑ کر ماتے پر بوسا دیا پڑھڑو گڑیا ہو سکتے کچھ ایسا پڑھنے کو مل جائے جس سے تم اسے معاف کرنے کا سوچ سکو اور یاد رکھنا غلطیاں کتائیاں ہماکتیں اور گناہ انسان ہی کا خاصہ ہیں معصوم ان الخطاب پرشتے و انبیاء ہوتے ہیں شیمامہ نے سر چھکا لیا تھا سالسہ دروازے کا رکھ کرتے ہوئے بولی مجھے پکا پتا تو نہیں مگر اندازہ ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ کا پاسورٹ تمہارا نامی ہوگا تمہارا نامی ہوگا موسیقی